اسلام علیکم آپ کو پتا ہوگا کہ اکتوبر 2021 میں دنیا کی اورال آبادی پاپولیشن جو ہے وہ 7.89 بلین تک پہنچ چکی ہے اور اکورڈنگ ٹو یونائیٹڈ نیشن اسٹیمیشن یہ فگر جو ہے یہ اس 21 سنچری کے آخر میں 11 بلین کروز کر جائے گی ابھی آپ کے ذہن میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ آبادی کیوں بڑھتی ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ آبادی تب بڑھتی ہے جب ہمارے پاس جو برت ریشو ہے وہ یعنی جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور جو ڈیت ریشو ہے یعنی جو لوگ مرتے ہیں سو وہ کم ہو جاتی ہے اور ابھی آپ کے ذہن میں اگلا سوال یہ ہوگا کہ لوگ زیادہ کیوں پیدا ہوتے ہیں اور مرتے کیوں ہیں سو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم 21 سنجری میں رہ رہے ہیں اور ہمارے پاس بہت سارے ریزنز ہیں جو میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کے سامنے کچھ ریزنز رکھتا ہوں جو کہ آپ کے ذہن میں جو ڈاؤٹس ہیں سو اس کو کلیر کرے گا پہلا ہمارے پاس ہے بیٹر میڈیکل فیسیلٹیز اس وقت ہمارے پاس یعنی ہم دنیا میں بہت سارے ڈیزیز جو ہے ان کو ڈسکور کر چکے ہیں ہمارے پاس جو ہے بیسٹ انٹی بائیوٹکس ہے ہمارے پاس ویکسینز ہے ہمارے پاس جو ہے بیسٹ ہوسپیٹلز ہے ہمارے پاس ہر قسم کے فیسیلٹیز ہے ویجیٹیبلز ہے ہمارے پاس پروٹینز ہے اچھے پروٹینز ہے ہمارے پاس اسی طرح جو ہیلتھ فیٹنس ہے سو اس پر ہم کام کر رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں سو ہمارے پاس خوراک اور بیٹر میڈیکل فیسیلٹیز کے وجہ سے جو ہماری جو ایوریج ہے جو ایج گروت ہے وہ ہم بہت کافی حد تک بڑا چکے ہیں پہلے زمانے میں اگر آپ نے تاریخ پڑی ہو سو زیادہ تر لوگ فیفٹی یا سکسٹی ایج تک پہنچ جاتے تھے اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی آج کل ہمارے پاس جو ایج ہے سو وہ ہنڈرڈ ایسے لوگ بھی ہے یعنی اگر آپ جاپان جائیں سو آپ نے ایک بگدے کی ہوگی ایکی ایکی ایک جاپان میں ایک آئی لینڈ ہے اور وہاں پر جو لوگ ہے سو دنیا میں سب سے زیادہ ایج ان لوگوں کا ہے اور وہ ان کے بہت سارے ریزنز ہیں جو لوگ ان عادتوں کو ان حیبٹس کو وہ ایڈاپٹ کرتے ہیں جن کے وجہ سے ان کی جو ایج ہے سو وہ زیادہ ہے سو ہمارے پاس اس وقت جو ایج ہے سو اس کی جو گروہت ہے وہ ہم کافی حد تک انکریز کر چکے ہیں دیو ٹو ہیوڈنگ بیٹر میڈیکل فیسیلیٹیز دوسرا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے جس کی وجہ سے اگر پہلے ایسے ہمارے پاس کپل ہوتی تھی ہزبن وائف ہوتی تھی جو کہ شادی کے بعد ان کے بچے نہیں ہوا کرتے تھے جو فیٹیلیزیشن ہے وہ نہیں ہوتی تھی اس کے بعد ہمارے پاس اس وقت ایسی ٹیکنالوجی ہے میڈیکلی اس طرح ہم ایک پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر ایک کپل ہے اور ان کے بچے نہیں ہو رہے ہیں سو ہم اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک عورت کو ہم پرگننٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم فیٹیلیزیشن کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے بچے ہو سکتے ہیں سو اس کی وجہ سے بھی اگر پہلے ایک عورت کے بچے نہیں ہوتے تھے سو اس کی وجہ سے پپولیشن اتنی نہیں بڑھ رہی تھی لیکن اس وقت اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی ہم فیٹیلیزیشن کر رہے ہیں اور اس کے وجہ سے بھی ہمارے پاس جو پپولیشن ہے وہ انکریز ہو رہی ہے ایک اور آپشن ہے جیسے ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ غربت بہت زیادہ ہے دنیا میں پاکستان میں اگر آپ غربت دیکھ لیں انڈیا میں غربت دیکھ لیں جو سب کونٹیننٹ ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بیلو پورٹی لائن ہے لوگوں کا ایسا کنسپٹ ہے کہ چونکہ ان کی فیملی ان کا ایسا کنسپٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم فیملی کو بڑھائیں گے اگر ہماری زیادہ بچے ہوں گے پھر ہم زیادہ ارننگ کر سکیں گے اور ہم فیملی کو سپورٹ کریں گے اس چکر میں وہ بہت سارے بچے پیدا کرتے ہیں خاص کر ہمارے پاس جو لیمن ہوتے ہیں جو ان ایڈوکیڈڈ ہوتے ہیں جنہیں ان چیز کے بارے میں پتا نہیں ہوتا جائیں وہاں پر دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پانچ سات آٹھ ان کے بچے ہوں گے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زیادہ بچے ہوں گے ہم زیادہ ارننگ کر سکیں گے اور ہم فیملی کو سپورٹ کریں گے پورٹی کی وجہ سے بھی وہ پپولیشن زیادہ ہو رہی ہے ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو مذاہب ہیں ان کے جو غلط مس انٹرپیٹیشن لوگ کرتے ہیں اس کے وجہ سے بھی وہ آوادی بڑھ رہی ہے فار ایزامپل بینگ مسلم میں اپنا ایک ایزامپل دے دیتا ہوں آپ کو ہماری سوسائٹی میں جو مسلم سے ہیں ان سے جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کی انکم کم ہے لیکن آپ بچے اتنے کیوں آپ پیدا کر رہے ہیں سو وہ جناب فرماتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہوتا ہے بے شک رزق دینے والا اللہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ میں صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں جو لوگ خود اپنے آپ مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ جو کنٹرسپٹیوز جو سٹف ہے یعنی جو چیزیں جو لوگ یوز کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ جو اسلامک جو کلیرکس ہیں بہت سارے سو وہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو یوز کریں گے سو یہ سن ہے یہ گناہ ہے اور اس کو آپ یوز نہ کریں اور جو کنٹرسپٹیوز جو سٹف ہے جو چیزیں ہیں سو خاص کر پاکستان کی سوسائٹی کی بات کی جائیں سو یہاں پر لوگ ہچکچاتے ہیں گبراتے ہیں الیکٹن ہوتے ہیں جب وہ شاپ پر جاتے ہیں اور ان چیزوں کو جو ہے اگر وہ مانگتے ہیں شاپ کیپر سے سو لوگ جو ہے ان کے اندر ایک فیر ہوتا ہے اور یہاں پر جو کمپنیز ہیں کنٹرسپٹیوز جو سٹف کی سو میرے خیال میں ایک ہی کمپنی ہے اور باقی جو ہے ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں سو ان کے جو پرائسز ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں سو ایک تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریزن ہے اچھا اس کے علاوہ کچھ اور ریزن یہ بھی ہے کہ جو ہمارا فیملی پلیننگ سسٹم ہے یعنی شادی کے بعد جو ہے ایک فیملی پلیننگ سسٹم نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے ٹائم میں کتنے یعنی ہمارے بچے ہوں گے سو مطلب شادی کے بعد ایک سال ان کے بچے ہو جاتے ہیں سو پھر فیملی پلیننگ یہ ہے کہ آپ دو تین سال آپ کا ایک وقفہ ہوتا ہے سو اس کے بعد پھر اگر آپ آپ کا ایک فیملی پلیننگ ہو پروپرلی سو اس کی وجہ سے ہم پاپولیشن کنٹرول کر سکتے ہیں سو جو فیملی پلیننگ ہے سو وہ سسٹم بھی کافی خراب ہے اس کی وجہ سے بھی دنیا میں جو ہے وہ آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ جو امائیگریشن ہے یعنی اگر ایک کنٹری کی آبادی بڑھتی ہے سو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ باقی کنٹریز سے لوگ آہ اس کنٹری میں جو ہے وہ امائیگریشن کرتے ہیں فار ایزامپل کینیڈا کی بات کی جائیں سو ہر سال کیونکہ ان کی آبادی کم ہے لینڈ زیادہ ہے سو دو ڈائی لاکھ جو ہے ہر سال وہاں پر وہ امائیگریشن کرتے ہیں پاکستان کی بات کی جائیں سو یہاں پر افغان جنگ جو نائنٹین ایٹیز میں ہوئی ہے اس کے بعد پھر نائن الیون کے بعد سو ہیوج نمبر آف افغان ریفیجیز امائیگریشن پاکستان اور ابھی کرنٹری بھی تقریباً دس سے بارہ لاکھ افغان ریفیجیز پاکستان میں موجود ہے جو جن کی وجہ سے بھی ہماری آبادی بڑھ چکی ہے اچھا کچھ اور ریزنز بھی ہے وہ یہ ہیں کہ شادی کے بعد کچھ لوگ چونکہ آپ کو پتا ہے ہماری سوسائیٹی ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائیٹی ہے سو یہاں پر وہ بیٹے کو زیادہ توجہ دیتے ہیں بجائے بیٹے کو سو جب ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں سو بیٹے کے چکر میں وہ بار بار بچے پیدا کرتا ہے اور اسی وجہ سے بھی ان کے بچے زیادہ ہو جاتے ہیں فر ایزامپل وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ہو لیکن بار بار اس کی بیٹی پیدا ہو رہی ہے سو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بیٹا ہو جائے گا ابھی بیٹا ہو جائے گا لیکن اس چکر میں جو ہے وہ آبادی بڑھ جاتی ہے اچھا جو کلائیمیٹ ہے جو موسم ہے جو فوڈ ہے ہمارے پاس اس کے وجہ سے بھی جو ہمارے اندر جو ہماری پروڈکشن ہے وہ تیز ہو چکی ہے اور جو ہے اس کی وجہ سے بھی ارلی ایج میں جو ہے ہماری میچورٹی ہو جاتی ہے پولیگمی جو ہے وہ بھی انکریز ہے فر ایزامپل ہمارے اسلام میں ایک کنسیپٹ ہے کہ ہم چار بیویوں کو رکھ سکتے ہیں سو پولیگمی جو ہے اس کے ترو بھی چونکہ اگر آپ کے چار بیویا ہیں سو آپ کے ان سے اگر ایک سے آپ دو تین بچے بھی ہیں سو آپ پھر کلکولیٹ کرے کے آپ کے کتنے بچے ہوں گے سو پولیگمی جسے ہم اسے کہتے ہیں اسلام میں جو چار جو کنسیپٹ ہیں کہ آپ بیویوں کو جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں سو یہ مین ریزن ہے جس کے وجہ سے دنیا میں پاپولیشن جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان کی کیونکہ یہ پاکستان کی ایک بہت ایک سیریس ایشو ہے میرے خیال میں اور جو باقی ایشوز ہیں پاکستان میں جو سوشل چیلنجز ہیں پاکستان میں سو وہ سارے چیلنجز اس ایک ایشو سے لنک ہے جو کہ ہے اور پاپولیشن سب سے پہلے تو جب پاکستان آزاد ہوا نائنٹین فوری سیون میں سو پاکستان نائنٹین فوری سیون سے لے کر آج تک جو اور پاپولیشن ہے سو جو ہماری گنمنٹ ہے اس نے کبھی اس کو کنٹرول نہیں کیا کرنٹلی اگر بات کی جائے سو ہماری جو پاپولیشن گروت ریٹ ہے وہ ہے ٹو پائنٹ فور پرسن جو کہ ون آف دی ہائیسٹ ہے ان ساؤت ایشیا اسی طرح اگر ہم باقی کنٹریز کو کمپیر کریں سو وہاں پر یہ گروت ریٹ یا ون پرسنٹ ہے یا لیس دن ون پرسنٹ ہے سو یہ اتنا ہی ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر آپ پاکستان میں دیکھ لیں سو یہاں پر ٹو پائنٹ فور پرسنٹ ہے جو کہ ون آف دی ہائیسٹ ہے نائنٹین فیفٹیز میں پاکستان جو تھا وہ ترٹینت لارجس کنٹری تھا انٹرم آف پاپولیشن اور اس کے بعد اگر دو ہزار گیارہ کی بات کی جائے سو دو ہزار گیارہ میں پاکستان ترٹین سے لے کر سکس نمبر تک پہنچ چکا اور دو ہزار گیارہ میں اڈ بگیم سکس موس پاپولیس کنٹری ان دے ورڈ ابھی ٹو توزن ٹویٹی ون میں اکتوبر ٹوزن ٹویٹی ون میں پاکستان جو ہے وہ دنیا کا پانچ بڑا ملک بن چکا ہے جہاں پر آبادی ہے سو آپ ففٹیز سے لے کر ابھی تک آپ ذرا اس پر اس کو گیس کریں اس پر سوچیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ ہماری آبادی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور کرنٹلی اکورڈن ٹو رپورٹس پاکستان ہے اوور ٹو فورٹی میلین پاپولیشن ابھی اس اوور پاپولیشن کے وجہ سے بہت سارے ایشوز ہیں پاکستان میں کیا کیا ہے سب سے پہلے فوٹ انسیکیورٹی دیکھیں جب آپ کے ملک میں اتنے بہت سارے لوگ ہوں گے آپ کی پاپولیشن بڑے گی سو آپ نے ان کو خوراک دینا ہے پاکستان میں ان فوٹ جو ہے وہ انسیکیورٹی ہے پہلے ہم جو ویڈ ہے گنڈم ہے وہ اتنی کلٹیویشن ہم کرتے تھے کہ یہاں پر ہم خود جو ہے ان کو کنزیوم بھی کرتے تھے اور باقی کنٹریز کو جو ہے وہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے تھے کرنٹلی پاکستان جو ہے وہ جو ویڈ کلٹیویشن ہے وہ کم ہو چکی ہے اور آبادی زیادہ ہو چکی ہے سو اس کے وجہ سے ہم ویڈ جو ہے باہر کنٹریز سے امپورٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان یہ ہمارے لئے شیم کی بات ہے کہ بینگ ان اگری کلٹیویشن کنٹری ہم پلسز جو ہے وہ باہر سے منگواتے ہیں سو خوراک کی سارے اشاہ جو ہے وہ ہم زیادہ تر باہر سے منگواتے ہیں کیونکہ ہماری پاپولیشن بڑ گئی ہے اور ہم یہاں پر جو ہے اتنی فوڈ پروڈیکشن کی جو گروت ہے وہ اتنی نہیں کر سکتے جتنی ہمیں کرنی چاہیے سو فوڈ انسیکیورٹی ہوتی ہے اور جس سے ہماری جو امپورٹ بل ہے وہ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اچھا جو اتنی زیادہ پاپولیشن ہو جاتی ہے آپ کی کنٹری میں پاکستان میں اس وقت جو انیمپلوئیمنٹ ریشو ہے وہ کافی ہائی ہے اور اس کی وجہ سے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ کنٹریز چھوڑ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے غربت ہے اور اگر انیمپلوئیمنٹ ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ قوم کو جابز نہیں دے گی لوگوں کو جابز نہیں دیں گی سو اس کی وجہ سے انیمپلوئیمنٹ کے وجہ سے کرائم زیادہ ہو جاتی ہے سو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں اس سال کہا جاتا ہے تقریباً ایٹ لیکس لوگوں نے جو ہے وہ کنٹری چھوڑی ہے اور وہ باقی کنٹریز منتقل ہوئے ہیں ابھی آپ نے دو تین دن پہلے ہی سنا ہوگا کہ ایک بورٹ جوتی وہ گریس جا رہی تھی جس میں بہت سارے پاکستانی بھی تھے جو کہ اللیگلی باہر جا رہے تھے نوکریو کے لیے سو آپ کیوں یعنی اللیگلی کیوں لوگ جاتے ہیں باہر پورٹی کی وجہ سے انیمپلوئیمنٹ کی وجہ سے سو جب آپ لوگوں کو اس ملک میں پھر اور پوپولیشن کی وجہ سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ جوبس نہیں دے سکتی اس کی وجہ سے پھر وہ کنٹریز چھوڑتے ہیں اچھا جب آبادی بڑھتی ہیں سو جو ہمارے ہسپیٹلز ہوتے ہیں سو اس پر برڈن آ جاتی ہیں کیونکہ پوپولیشن زیادہ ہے ہمارے پاس ہسپیٹلز کم ہے ہمارے پاس ڈاکٹرز کم ہے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم ان ہسپیٹلز کو میڈیسن جو ہے وہ سپلائی کرے ان ڈاکٹرز کو جو ہے انسینٹیوز دے سو جو ہسپیٹلز ہیں سو ایک بیٹ پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں اگر آپ جائیں ہسپیٹلز کی آپ وہ دیکھ لیں سو میڈیکل جو فیسیلٹیز ہیں سو وہ بھی امپیکٹ ہوتی ہے اور پوپولیشن کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے جو پانی ہے وارٹر سپلائی وہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے پاکستان جو تھی وہ نائنٹین فیفٹی ون میں پاکستان میں فائف تاؤزن تری ہنڈر کیوبک میٹر ہمارے پاس وارٹر تھا اس وقت ہمارے پاس جو ہے ون تاؤزن ان سیونٹین ہمارے پاس رہ چکا ہے اور اکورڈن ٹو سم رپورٹس کے دو ہزار پچیس تک یہ ایڈ ہنڈر سیون ہنڈر تک جو ہے یہ کیوبک میٹر تک جو ہے وہ آ جائے گی اور جب یہ سیون ہنڈر یا ایڈ ہنڈر تک آتی ہے سو جے کسی بھی کنٹری کے لیے ایک سیریس الارمنگ کی بات ہوتی ہے سو وارٹر ہم جو ہے ہمارے پاس صاف پینے کا پانی جو ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے اسی طرح پاکستان ایک اگریکلچرل کنٹری ہے سو ہماری جو بیک بون ہے وہ اگریکلچر ہے اگریکلچر کے لیے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہے ہم نے نائنٹین فیفٹی سکسٹیز میں ڈیم بنائے اس کے بعد ہم نے ڈیمز کے بارے میں سوچا بھی نہیں سو ڈیمز بھی ہمیں بنانے ہیں اور وارٹر جو ہے یہ بھی اور پاپولیشن کے وجہ سے جو ہے وہ ایمپیکٹ ہو رہا ہے اچھا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیگریڈیشن آف انوائرمنٹ دیکھیں جب پاپولیشن بڑھتی ہے سو وہ زیادہ آٹوموبیلز ویکل یوز کرتی ہے ہمارے پاس کنٹریز میں آپ کو بتا ہے کہ گاڑیا ہے موٹر بائک ہے جس میں ہم پیٹرول ڈالتے ہیں ان کو ہم رن کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے ہم گھروں میں زیادہ جو ہے گیسز بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ہم کوکنگ کے لئے یوز کرتے ہیں انڈسٹریلیزیشن جو پاکستان میں ہے سو انڈسٹریل سیکٹر میں ہم گیسز یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائب کے چیزے بناتے ہیں سیمنٹ بناتے ہیں فرتیلیزیشن میں بناتے ہیں باقی جو چیزیں ہیں تو ان میں ہم کے اس کوrios کرتے ہیں سو ان چیزوں کے وجہ سے جو ہے کاربن امیشنز ہوتی ہے کاربن امیشنز ہوتی ہے آہ این دا فاوم آف پولوسن جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا جو ماحول ہے انوارمنٹ ہے وہ خراب ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو جنگلات ہیں ہمارے تو ہم ڈی فوریسٹیشن کر رہے ہیں کٹنگ کر رہے ہیں ٹیمبر مافیا ہے پاکستان میں سو جو ہمارا جو انوارمنٹ ہے تو وہ بھی کافی خراب ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک گلوبل وارمنگ سے ہم گزر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو پاکستان کا زیادہ تر وارٹر ہے وہ ہمالیہ سے کراکرم سے اور ہندوکش سے آتی ہے سو اس کی وجہ سے جو اوپر جو گلیشر سے تقریبا پانچ چہ ہزار گلیشر سے سو وہ جو ہے ملٹنگ ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ اور اس کی وجہ سے جو ہمارا جو سمندر سی لیول ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر فلٹ بھی آ جاتی ہے سو ریسنٹی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں آپ نے فلٹ دیکھا سن میں بلوچستان میں کافی اس نے تباہی کی ہماری جو لائف سٹاک ہے انہوں نے کمپلیٹلی ڈسٹروئی کیا لوگوں نے مائگریٹ کیا سو یہ بہت بڑا جو ہے یہ ایک ڈیگریڈیشن انوائنمنٹ کا مسئلہ بھی ہو جاتی ہے ابھی ریسنٹی ایک لسٹ آیا تھا جس میں موسٹ پپولیٹڈ سیٹیز انہوں نے منشن کیے تھے سب سے ٹوپ پر جو تھا وہ لاہور سیٹی تھا پاکستان میں اور جو فیفت نمبر پرتا سو وہ پیشاورتا سو یہ ہمارے پاس دنیا میں یہ بھی ہمارے پاس جو ہے ہم نے بھی یہ ایوارڈ بھی ہمارے پاس ہے کہ موسٹ پپولیٹڈ جو سیٹیز ہے تو وہ بھی پاکستان اس میں بھی شامل ہے اچھا جب پپولیشن زیادہ ہوتی ہے سو آپ نے جس طرح میں نے بتایا کہ وارٹر کا مسئلہ ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ جو کشمیر مسئلہ ہے سو اور بھی بہت سارے ایشوز ہے لیکن جو مین فیکٹر ہے وہ ہے پانی کا انڈیا جو ہمارے جو جو وارٹر ہے جو پاکستان میں جو انڈس ریور سسٹم ہے سو وہ کشمیر سے ہو کر نیچے آتی ہے سو انڈیا کے ساتھ ہم نے نائنٹین سکسٹیز میں ایک ٹریٹی بھی کی جسے ہم انڈس ٹریٹی وارٹر انڈس وارٹر ٹریٹی کہتے ہیں لیکن ڈیسپائٹ سائننگ دے ٹریٹی انڈیا جو ہے کبھی وہاں پر ڈیمز بناتے ہیں کبھی پروجیکٹس بناتے ہیں سو اگر ہم اس پپولیشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو وارٹر مسئلہ ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اگر ہم انڈیا کے ساتھ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے سو ایک جنگ ہم نے نائنٹین فورٹی ایٹ میں انڈیا کے ساتھ اس ایشو پر کی ہے لیکن فیوچر میں اللہ نہ کرے لیکن ہماری اس ایشو پر جنگ بھی ہو سکتی ہے اور اکورڈنگ ڈو ایکسپرٹس جو ٹوئنٹی سنچری تھی سو وہ ہمارے پاس آئل سارے جنگیں آئل پر ہوئی لیکن اس ٹوئنٹی فرس سنچری میں جو سارے جنگیں ہوں گی سو وہ پانی پر ہوں گی وارٹر پولیٹکس ہوگی اس کے وجہ سے ہائی کوسٹ آف لیونگ کیونکہ لوگ جو ہے پپولیشن زیادہ ہو جاتی ہے ہماری جو ڈیمانڈ سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے وجہ سے جو ہماری جو آپ کو پتا ہے اس وقت بہت زیادہ انفلیشن ہے پاکستان میں تقریباً تٹی ایٹ تٹی نین پرسن ہمارے پاکستان میں انفلیشن ہے وجہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے ہم باہر سے بہت سارے چیزیں مانگواتے ہیں جو ہمارا قرار ایکاؤنٹ ڈیفیزٹ ہے سو اس میں ٹوئنٹی ترٹی جو ہے بیلین ڈولرز کا خسارہ ہے ہمارے ایکسپورٹ جو ہے جو ایکسپورٹ سے اور جو لیبر ہے اس کو ملا کر سکسٹی بیلین ڈولرز بنتے ہیں اور جو ہماری امپورٹ بل ہے سو وہ مور دن ایٹی بیلین ڈولرز ہیں سو اس میں جو خسارہ ہے سو اس کے وجہ سے پھر ہم باہر سے کرزے لیتے ہیں اور پاکستان کرزوں پر چلتا ہے کافی اس سے اچھا جب پوپولیشن زیادہ ہوتی ہے سو اس کے ساتھ کچھ سوشل ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو ہے لالیسنس ہوتی ہے یعنی قانون نہیں ہوتی اور اس کے وجہ سے کرائم بڑھ جاتی ہے کرپشن بڑھ جاتی ہے کرپشن کیوں بڑھ جاتی ہے کیونکہ جب آپ سیلریس کم ہوتی ہے سو اداروں میں جو لوگ ہوتے ہیں سیبل سرونٹ ہوتے ہیں سو وہ اپنے نیٹ سیلری میں پورا نہیں کر سکتے ہیں اس کے وجہ سے وہ کرپشن کرتے ہیں اور اللیگل جو ہے راستوں کو وہ کرتے ہیں اچھا اس کے وجہ سے جو سوسائٹی کے اندر جو پروونسز ہے آپ خیبر پختن خواہ میں لے لیں یہاں پر کچھ نیشنلسٹ ہے بلوچستان میں بی ای لے کو دیکھ لیں سی پیک پر اٹیک کرتے رہتے ہیں اسی طرح سن کو دیکھ لیں پنجاب کو دیکھ لیں سو پروونسز کے اندر سوسائٹی بھی ریسورسز پر ڈیوائیڈ ہے کچھ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے وارٹر یوز کر رہے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں اور آپ یہ یوز کر رہے ہیں سو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے سیوچ جو پروبلمس ہے سو وہ بھی کافی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور لیک آف ڈرنکنگ وارٹر پانی کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے الیکٹری سٹی کا ایک کائسس ہے آپ کو پتا ہے پاکستان آن ورڈز 2010 آن ورڈز جو ہے یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہے الیکٹری سٹی کا مسئلہ ہے اور جو ہے ابھی بھی کرنٹی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے ایڈوکیشنل انسٹیوشن کی کمی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو الیکٹری سٹی ریشو ہے سو وہ ہے 49% پاکستان میں سو کیوں اور پاپولیشن کی وجہ سے ہم اتنی بڑی تعداد میں جو پاپولیشن ہے سو ان کو اتنی تیزی سے بڑھ چکی ہے کہ ہم ان کو پاپولیشن نہیں دے رہے ہیں چائل لیبر تقریباً سکس سے ایٹ میلین چائل لیبر جو ہے وہ بچے جو ہے وہ چائل لیبر ہے یعنی وہ سکول میں نہیں ہے وہ کسی شاپس پر کام کرتے ہیں ہوتنز میں کام کرتے ہیں کچھرا اٹھاتے ہیں سڑکوں پر جسے ہم چائل لیبر کہتے ہیں سو ان کی تعداد بھی سکس سے ایٹ میلین ہے پاکستان میں اسی طرح جو ہمارا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے سو اس پر بھی برڈن بن جاتا ہے اور جو ہاؤسنگ فیسلیٹیز ہوتی ہے پاک کو پتا ہے پاکستان میں جب آپ گھر لیتے ہیں سو زمین اور ہاؤسنگ جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے کیونکہ پاپولیشن بڑھ چکی ہے اور زمین ہمارے پاس لینڈ اتنی نہیں ہے سو اس کے وجہ سے جو ہے وہ گھر اور جو زمینیں ہم لیتے ہیں سو وہ کافی کوسلی ہو چکی ہے اب اس کو ہم نے کس طرح کنٹرول کرنا ہے پاکستان میں جو اور پاپولیشن ہے ہم نے کس طرح اس پر کابو پانا ہے جو میری ریسرچ ہے سو میں کہوں گا کہ ہم نے تین ایریاس پر کام کرنے ہیں ایک ہمارے پاس ہے کہ ہم نے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں پوائنٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارے پاس جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم نے کیسا کرنا ہے اور آخری پوائنٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں جو منڈرلز ہیں سو اس کی ہم یوٹیلیزیشن کس طرح کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ریڈیوسنگ پاپولیشن گروت پاپولیشن گروت کو کس طرح ہم نے کنٹرول کرنا ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ریگورس ایک فیملی پلننگ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح جو جو بچے پیدا ہوتے ہیں ہمارے ملک میں تو اس میں کس طرح ہم نے فیملی پلننگ کرنا ہے کہ آپ فار ایزامپل یعنی اگر ایک بچہ ہوتا ہے فیملی پلننگ میں پھر آپ کتنا بریک لے سکتے ہیں اور پھر آپ اگر آگر فیلمی پلننگ کریں گے کتنا ٹائم بعد آپ کریں گے اس میں ہم انجیوز کو انولف کر سکتے ہیں اس میں ہم جو ہے وہ باقی نون سٹیٹ ایکٹرز کو انولف کر سکتے ہیں ہم باقی کنٹریز بنگلہ دیش سے سیکھ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے کس طرح اپنی پپولیشن کنٹرول کی اور اس کے علاوہ چائناز میں انہوں نے ون چائنڈ پولیسی ایمپلیمنٹ کی انڈیا جو ہے کچھ میجرز لے رہے ہیں سو سب سے پہلا جو ہے ہمارا فیملی پلیننگ ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو چیپ کنٹرسپٹو سٹف ہے یعنی جو چیزیں لوگ یوز کرتے ہیں سو وہ پاکستان میں ان کی پروڈکشن ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو سستی ریٹ پر ملے لوگوں کو ایکسیس ہو وہ اتنے مہنگے ہیں کہ لوگ ہونے لے پا رہے ہیں اور اکارڈنگ ٹو رپورٹس جو اس کی کمی کی وجہ سے یا اتنے مہنگے ہیں کہ لوگ نہیں پا رہے ہیں سو جو ان انٹینشنل پرگننسیز ہوتی ہے پاکستان میں سو وہ تقریباً نائن میلین ہے یعنی نبے لاغ جو پرگننسیز ہوتی ہے پاکستان میں سو وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان انٹینشنل ہوتی ہے اور وہ ہمارے پاس جو ہے یہ کنٹرسپٹو سٹف جو ہے وہ اچھا اس کے علاوہ جو چائرڈ لیبر ہے اس پر ہم نے بین کرنا ہے گورنمنٹ نے بین کرنا ہے یہ صرف گورنمنٹ کر سکتی ہے کہ وہ کلیم ڈاؤن کرے گی چائر لیبر جو لوگ ہوتلز میں کام کر رہے ہیں وہ میکینک شوپ پر کام کر رہے ہیں جدر بھی وہ کام کر رہے ہیں سو اس کو ہم نے جو ہے وہ ان کے پیرنٹس کو ہم نے سمجھانا ہے اور گورنمنٹ کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ ان سارے بچوں کو جن کی بہت بڑی تعداد ہے سو ان کو جو ہے ایجوکیشن دینی چاہیے تاکہ وہ ایجوکیڈ ہو اور وہ اپنی کنٹریز کی اس میں جو ہے وہ کرے پاٹیسپیٹ کرے اسی طرح جو ارلی میریج ہے اس کو ہم نے ڈسکریش کرنا ہے کیونکہ ہم ارلی میریج کے ساتھ ساتھ جو خواتین کی ایجوکیشن ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور جب خواتین ایجوکیٹ نہیں ہوتی سو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خواتین ایجوکیٹ نہیں ہے کیونکہ ایک ایجوکیٹ جو عورت ہوتی ہے سو وہ ایک بہت بڑا کردار آدھا کر سکتی ہے لیکن جو مین ہرڈل ہے وہ ہے ارلی میریج آپ جو ہے چودہ یا پندرہ سال جو ہے جسے اس ایج میں جو ہے آپ شادی کروا دیتے ہیں ان کی اور اس کے بعد بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر رسپونسیبلیٹیز آ جاتی ہے سو اس کے وجہ سے یہ مور ایجوکیشنل فیسیلیٹیز ہونی جائیے یعنی ایجوکیشن ریشو پاکستان میں جو سے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہماری ہاف پاپولیشن جو ہے وہ الیٹریٹ ہے سو اس کو ہم نے بڑھانا ہے پاکستان کی جو الیٹریٹی ریشو ہے سو وہ ساؤت ایشیا میں سب سے ہائیسٹ ہے انڈیا میں سنٹی فائیف پرسنٹ ہے بنگلہ دیش میں سنٹی فائیف پرسنٹ ہے ایران میں ایٹی فائیف پرسنٹ ہے اور سری لنکا میں نائنٹی ٹو پرسنٹ ہے پاکستان میں جو ہے صرف سکسٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ الیٹریٹ لوگ ہے سو سب سے ہائیسٹ پاکستان میں ہے سو ادھر ہم نے کام کرنا ہے اور جو ہماری خواتین ہے سو تقریباً 100% جو خواتین ہیں ان میں سے صرف 24% خواتین ہماری جو ہے وہ لیبر فورس میں انگیجڈ ہیں اور جو huge number of women ہیں سو وہ participate نہیں کر رہی ہیں دیکھیں پاکستان کی half population women ہیں half ہمارے پاس male ہیں سو ہماری half population اگر women ہیں اگر وہ ان کے پاس education نہیں ہے half population کے پاس ان کے پاس jobs نہیں ہے سو کس طرح آپ ترقی کریں گے آپ نہیں کر سکتے ہیں اس میں جو ہے جو ریلیجیس لیڈر ہیں جو مفتیز ہیں کاریز ہیں مولویز ہیں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو سمجھا سکیں اور اسلام کی غلط interpretation لوگ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ امت کو بڑھاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لیکن اس وقت کہا تھا کہ جب پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد جوتی وہ ایک لاکھ پچاس ہزار تھی اس وقت صرف پاکستان میں اور ٹو فورٹین میلین ہو چکی ہے سو اپنے ذہن کو بھی ذرا یوز کیا کریں آپ جو ہے اس طرح نہ کریں ایڈوکیٹنگ دا ماسز ماسز کو ہم نے ایڈوکیٹ کرنا ہے کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے اور پاپولیشن کے اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں سو ان چیزوں سے ہم نے ان کو آہگاہ کرنا ہے اور گورنمنٹ کا ایک رول ہونا چاہیے حکومت کا رول ہونا چاہیے کیونکہ یہ ساری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں سو یہ ایک گورنمنٹ کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے اور انفورچونیٹلی آل دی گورنمنٹ ان پاکستان ہے بین انیبل تو ایڈریس دیس کائنڈ آف ایشوز اور میڈیا کا ایک رول ہونا چاہیے جو میڈیا ہے میڈیا رول آدھا کر سکتا ہے وہ جو ہے اس کے طرح لوگوں کو بتا سکتا ہے جو ٹاک شو کر سکتے ہیں اس پر بات کر سکتے ہیں کہ اس کے کیا مین وہ ہے اور اس کو ہم کس طرح کانٹرول کریں گے اچھا دوسرا ایریا ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہم نے کس طرح ڈیولپمنٹ پر کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہماری الیٹریسی ریشو ہے پاکستان میں ہم نے اس کو بڑھانا ہے ایڈوکیشن ہم نے بڑھانا ہے اس پر بہت زیادہ کام کرنا ہے ہم نے ایڈوکیشن ایک مین وہ ہے اسی طرح جو ایڈوکیشن فیسیلٹیز ہیں ان لوگوں کے پاس جن لوگوں کے پاس ایڈوکیشن فیسیلٹیز نہیں ہیں سو ان کو ہم نے جس طرح میں نے پہلے پوائنٹ میں بتائی ایڈوکیشن دینی ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس ایڈوکیشن ہے تو آپ اپنی زندگی کو اپنے لائف کو اور آپ کی جو وہ ہے اس کو آپ بیٹر کر سکتے ہیں اور پھر ایک ایڈوکیشن بندہ ہر طرح سے وہ سوچتا ہے کہ کس طرح میں اپنے لائف کو بیٹر کروں اسی طرح جو خواتین خاص کر میں اس پر ایمفیسائز دے رہا ہوں جو کہ بڑی تعداد میں انیڈوکیشن ہے خواتین کی ایڈوکیشن پر ہمیں کام کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب ہم خواتین کو ایڈوکیشن دیتے ہیں سو ایک ایڈوکیٹڈ جو عورت ہوتی ہے سو وہ جو ہے ارلی ایج سے بچ جاتی ہے جو ارلی ایج میں اس کی شادی ہوتی ہے سو اس سے بچ جاتی ہے کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ میں ابھی اڑھوں گی میرا تعلیم جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا سو اس کے بعد پھر میں شادی کے بارے میں سوچوں گی سو ارلی ایج میں جب وہ شادی سے بچ جاتی ہے سو اس سے بھی جو سپین ہے سو وہ کم ہو جاتی ہے پروڈیکشن اچھا جو ایڈوکیشن ہوتا ہے سو ایڈوکیٹڈ خواتین جو ہے سو وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہے کہ میں اپنی کیریئر کو پرسو کروں میں شادی کروں اور میں بچوں کو پیدا کروں زیادہ بچوں کو سو کیریئر کے چکر میں کیریئر کو پرسو کرنے کے چکر میں وہ اس چیز کا بھی خیال رکھتی ہے کہ اگر میرے مطلب فیملی پلیننگ کرتی ہے کہ اگر بچے زیادہ ہوں گے سو پھر میں کیریئر کو پرسو نہیں کروں گی سو ایک یہ بھی اس کا ایک بہت ایک اچھا ریزن ہے ایڈوکیٹڈ وومن ہوتی ہے سو وہ اس بارے میں سوچتی ہے فیملی پلیننگ کے بارے میں سوچتی ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں پاکستان کیا کسی بھی ملک کے اوپر یا اس کے جو اپنے جو پرسن لائف ہوتے ہیں سو اس کے اوپر اس کے کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں سو وہ ایک ایڈوکیٹڈ خواتین کو پتا ہوتی ہے جس کے وجہ سے وہ یہ سٹیپ لے سکتی ہے اور ایک ایڈوکیشن اگر ہم خواتین کو دیں گے سو ایڈوکیٹڈ خواتین جو ہے وہ پھر ہماری ایکونمی میں کنٹریبیوٹ بھی کرے گی سو یہ بہت امپورٹن ہے جو تیسرا ایڈیا ہے وہ ہمارے پاس ہے یوٹیلائزیشن آف نیچرل ریسورسز پاکستان میں بہت سارے نیچرل ریسورسز ہیں ہمارے پاس منڈلز ہیں میٹالک ہیں نون میٹالک ہیں ہمارے پاس بہت سارے چیزیں ہیں اگر آپ اس پر اگر ریسرچ کریں تو آپ یو بھی سرپریز ٹو نو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پور گورننس مس منیجمنٹ اور پور انفرسٹرکچر کی وجہ سے دیو ٹو ہیونگ ایلیٹریسی ہمارے پاس لوگ نہیں ہے کہ ہم اس کو منیج کر سکیں ہماری جو پور گورننس ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہم صحیح طریقے سے منیج نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح اس چیزوں کو منیج کرنا ہے اور ہم نے لوگوں کی اس کیلئے ایک ایس ای ویل فیر سٹیٹ ہم نے کس طرح اس کو یوز کرنا ہے لوگوں کی فائدے کیلئے کس طرح ان چیزوں کو ہم نے یوز کرنا ہے سو اس کی جو ہے ایک پروپر منیجمنٹ ہونی چاہیے اور اس کیلئے ایک کمپریہنسیو پلین ہونا چاہیے ایک افیکٹیو منیجمنٹ سسٹم ہونا چاہیے اور گورنمنٹ ایجنسیز جو ہے وہ میرے خیال میں اس کو اس پر سوچنا چاہیے اچھا کچھ اور ادر سٹیپس ہے جس میں یہ ہے کہ جو سمال سکیل انڈسٹیز ہے کارٹیج ہے اس پر گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے کیونکہ اگر پپولیشن بڑھے گی سو بے روزگاری اس سے بڑھے گی سو ہم چھوٹی چھوٹی جوب دیں گے لوگوں کو ان کو کرزے دیں گے کہ وہ چھوٹی نشلے ستے پر اگر وہ اپنے لئے چھوٹا موٹا کا روبار شروع کرے سو اس سے بھی ہم غربت کم کر سکتے ہیں اور وومن کے لئے جوب اپورچنٹیز جو ہے وہ بہت ہونی چاہیے جو دسکرمنیجن ہے اپورچنٹیز جوب اپورچنٹیز کو اگر ہم دیکھیں سو اس میں کافی ایک بہت بڑا ڈسکرمنیجن ہے وومن جو ہے سو یہ میرے خیال میں ایک اور پپولیشن کے وجہ سے کیا کیا ایشوز پیش آ رہے ہیں اور اسے ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں میرے خیال میں کافی ایک سیریس ایشو ہے سو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز فیملی میمبر بچوں کے ساتھ ٹیچرز کے ساتھ اور ٹیچرز سے میرا ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ سمجھائیں سٹوڈنٹس کو بتایا کریں آپ جب کلاس میں پڑھاتے ہیں سو آخری دس پندرہ منٹ بارہ منٹ جو بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے یا اگر آپ کے فری کلاسز ہو تو آپ بچوں کو سمجھائیں کیونکہ بچوں نیو جنریشن جو ہے اگر ہم انہیں سے کائیں گے سو میرے خیال میں یہ ہماری ایک بہت بڑی جیت ہوگی تینکیو